بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین عرفان حاشمی آپ کو شو میں خوش حامدید کہتا ہوں آج 21 جون ہے اور دن ہے منگل کا ویورس تین خبروں پر تفصیل سے بات کریں گے پہلی خبر عمران خان کے قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے یہ سازش اور اس کے پیچھے کردار کون ہے اس پر تفصیل سے ہم بات کریں گے دوسری اہم خبر لندن سے شہباز سپیڈ کے لیے ایک پیغام بھیجا گیا اور یہ پیغام کیا تھا اور کیا گلہ کیا گیا اس پر بھی میں روشی ڈالوں گا اور آخر میں آئی ایم ایف پروگرام سے متعلق متضاد قسم کے بیانات حکومت کی طرف سے آ رہے ہیں رانہ سناولہ نے کیا کہا اور دوسری طرف خواجہ عاصف صاحب کیا کہتے ہیں اس پر بھی روشی ڈالیں گے اور پھر کابینہ کی میٹنگ میں مفتا اسمائل کو آڑے ہاتھوں لیا گیا کیا سوالات پوچھے گئے جس کا جواب موصوف کے پاس نہیں تھا اس کا حال احوال بھی آپ کے سامنے رکھیں لیکن ویورڈ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ لندن میں پاکستان مسلم اگدون کی قیادت بیٹھی ہے اور پچھلے دو دھائی برسوں سے وہ یہاں پر موجود ہیں یہ پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ایک خود مختار ملک کا وزیراعظم کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے ایک ملزم کے باس اور اس سے رہنمائی لیتا ہے اور پاکستان کی عدالتیں بڑی خاموشی کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی ہیں اور اس عمر کا اظہار یعنی گلا پاکستان کی حکومت میں جتن بھی تحادی تھے انہوں نے بھی کیا کہ یہ ایک غلط تاثر جائے گا اور آپ ہمیں دعوت دے رہے ہیں یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ کہا گیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ لندن چلیں تاکہ ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اہم فیصلے کریں اور یہ وہ وقت ہے جب ملک کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کرنا تھا آئی ایم ایف کے پاس ڈیل لے کر جانا تھا اور حکومت کے پاس وہ منڈیٹ نہیں تھا جو ایک سوورن حکومت کے پاس ہوتا ہے یعنی تیرہ چودہ جماعتوں کو اگر آپ نے ساتھ لے کر چلنا ہے تو پھر یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ اپنی رائے کو تمام جماعتوں کے اوپر مسلط کریں پاکستان بلکہ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کابینہ کا اجلاس کسی دوسرے ملک میں ہوتا ہے اور ایک ملزم کے گھر میں ملزم کے دفتر میں ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں اور پھر وہاں سے ایک رہنمائی لیگ گئی اور مفتا اسمائل صاحب ایک طرف ڈار صاحب جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں اور ملک میں نہیں آتے ان سے مشورہ لیا گیا کہ ملک کی معیشت کو کس طرح چلانا ہے اور جو ڈیل ہوگی جو بجٹ ہوگا وہ کس طرح تیار کرنا ہے اور پھر پاکستان کے اندر ہم نے وہ دیکھا کہ بلیک میلنگ کی بنیاد کے اوپر مشکل فیصلے کیے گئے طاقتر حلقوں کی سپورٹ حاصل کی گئی کہ اگر ہم مشکل فیصلے کریں گے تو پھر ہمیں گرنٹیز چاہیے جو انہیں دی گئی کہ آپ کی حکومت کو کوئی نہیں چھڑے گا آپ صرف شیر بنے اور مشکل فیصلے کریں ویورز یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر شباز شریف مشکل فیصلے کر رہے ہیں اکیلے تن تنہا پھر کچھ لوگ اکدم سے نمودار ہوتے ہیں اتحادی جماعتوں کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر مشکل فیصلے کرنے ہوں گے یہ کنسورشیم دس سال تک چلے گا بلکہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم پندرہ سال تک یہ گٹ جوڑ ہے اس کو چلانے کے پر راضی ہیں اور ہم اسی طرح حکومت اگلی حکومت بھی اور اس سے اگلی حکومت بھی ہماری جماعتوں کے پاس رہے یہ لائن آف ایکشن تیگ کر لیا جاتا ہے ویرز اب جب پاکستان میں حالات مشکل ہو گئے مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں عمران خان کے پاس اب دو بیانی ہیں پہلا بیانیہ امپورڈڈ حکومت کو مسلط کیا گیا سازش اور مداخلت کر کے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب جریشل کمیشن بنا دیا جائے دوسرا بیانیہ مہنگائی کا ہے جو جنون بیانیہ اس طرح پاکستان کی عوام کا بن چکا ہے بعض لوگ سازش یا مداخلت سے اتفاق نہ کریں جس طرح کہ نہیں کرتے چونکہ وہ انفرمیشن عام پاکستانی کے پاس شاید اس طرح کی نہ ہو جس طرح ایک خاص طبقے کے پاس جو لوگ نیوز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں جو خبروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ان کے پاس ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی با بتاؤ کہ عمران خان نے سازش اور مداخلت کا بیانیہ اتنا کام کر دیا ہے کہ بچے بچے کو اب یہ معلوم ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا ملک کے اندر سازش ہوئی مداخلت ہوئی دوسرا بیانیہ مہنگائی کا ہے اور لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب پریشان ہیں اور وہ یہ اکثر اپنی نجی محفلوں میں کہتے ہیں اور اسے میڈیا میں رپورٹ بھی کیا گیا کہ یار یہ بیانیہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے لیکن یہ بیانیہ بکرا ہے یعنی پاکستان کی عوام مان چکی ہر طبقہ مان چکا کہ ملک اندر سازش ہوئی تھی اب یہ جو دوسرا بیانیہ ہے اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور تشویش کا اظہار نواز شریف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے اور یہ حکومت سوورن نہیں ہے اس خبر سے معلوم ہو جاتا ہے کہ فیصلے لندن میں بیٹھ کر ہوتے ہیں اور عاصف علی زرداری صاحب جب یہ کہا گیا کہ اس حکومت کو گرا دیتے ہیں الیکشن کال کرتے ہیں تو رول نے فون کی ہے طاقت اور حلقوں سے بھی رہنمائی لی ایک کنسورشیم ایک کنسنسس ڈیولپ کیا کہ آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں نواز شریف صاحب نے ایک پیغام بھیجائے شباز سپیڈ صاحب کو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی سپیڈ بہت اچھی ہے بہت جلدی سے آپ حکومت میں بھی آگئے آپ نے سب کو زیر کر دیا کسی کے ساتھ مل کر آپ بڑے حکومت کو چلانے کے جس طرح کے دعوے کرتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے لیکن اس بہنگائی کا کیا ہوگا پہلے ایک بیانیاں تھا اب دو نہیں بلکہ تین بیانیاں آگئے وہ کس طرح ان لوگوں کی غلطیوں کی بیاس ہے سازش ملک میں مہنگائی اور پھر احتساب کا جو نعرہ لگایا گیا تھا بعض خاندانوں کو احتساب جن کا ہونا تھا ان کو کلین چٹ دے دی گئی یعنی این آر او دے دیا گیا تو اب تین بیانیوں سے پاکستان مسلم اگرون اکیلے نہیں لڑ سکتی بہنگائی سے نہیں لڑ سکتی احتساب کے معاملے سے نہیں لڑ سکتی یعنی اگر آپ نے احتساب کے نام پر اگر آپ کو بھی ریلیف ملا این آر او کے نام پر آپ کو بھی ریلیف ملا آرڈیننسز لائے گئے آپ کو بھی ریلیف ملا تو نون لیگ یہ کہتی ہے پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے کہ آپ کو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کر فیس کرنا پڑے گا پاکستان کے میڈیا کو پاکستان کی عوام کو اور بیانیاں بنائیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی لون مارچ ہوا ملک کے اندر تو اس وقت رانا سنولا صاحب اکیلے نہیں بیٹھے ان کے ساتھ آپ کو تمام جماعتوں کا ایک کنسنسس نظر آیا کنسورشیم نظر آیا جنہوں نے بیٹھ کر لون مارچ کے خلاف بیانات دیئے مہنگائی کی جب بات آتی ہے تو مری مورنگز ایک صاحبہ صرف بولتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی یعنی مسلمین قنون کے جو وزراء ہیں وہ آپ کو بولتے ہوئے نظر آئیں گے اور کسی حد تک بولتے ہیں وہ بھی زیادہ نہیں بولتے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اب ہمارے لیے عوام کو فیس کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جس طرح کہ ہم تصور کر رہے تھے اور اب ایک درخواست کی گئی ہے اور درخواست نواز شریف صاحب کی طرف سے کی گئی ہے اور نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ مشکل فیصلے ہمارے سے کروانے تھے اور سب کچھ ہو رہا ہے اور میں تو پہلے دن سے آپ کو شباز سپیٹ صاحب کہہ رہا تھا آپ کے پیار کرنے والوں سے بھی اور آپ کو بھی کہ مشکل فیصلے اگر آپ نے کر لیے تو پھر وقت پورا کرنا پڑے گا اور عوام آپ کا جینا محال کر دے گی جب الیکشن میں آپ جائیں گے تو پھر لوگ آپ کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اور یہی کچھ اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر ہو رہا ہے شباز سپیٹ صاحب کو کہا گیا کہ آپ درخواست کریں اور تمام جماعتوں سے کہ وہ میٹنگز کے اندر آئیں سینٹ کے اجلاس میں بیٹھیں پارلیمنٹ میں بیٹھیں اور جو غیر حاضریوں ہونا شروع ہو گئی ہیں خدارہ اسے دور بھاگیں آپ اپنی حاضری کو انشور کریں اور مل کر پاکستان کے میڈیا پر جائیں اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاسک دیے گئے ہیں کہ کون سی جماعت کا کون سا رہنما کس ٹاک شو میں جا کر بیٹھے گا اور حکومت کی پالیسیز کو ڈیفنڈ کرے گا یہ ایک پیغام ایک ڈیسپریشن کا شکار نواز شریف نے دیا چونکہ ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا اور اس لیے کچھ نہیں آیا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انکار کر دیا گیا بیٹی کو بھی اور والد کو بھی کہ آپ کے فیصلے عدالت کرے گی پاکستان کے طاقتور حل کے انفلوئنس نہیں کریں گے اور یہی پیغام تھا جس کی بنیاد کے اوپر ایک ڈیسپریشن اور ڈیسپریٹ نظر آ رہے ہیں نواز شریف یہاں پر بیٹھ کر جو انہوں نے یہ پیغام دیا ویرس ٹھیک ارتالیس گھنٹے پہلے میں نے اپنے پروگرام میں آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کی اور میرے سورسز مجھے بتا رہے تھے کہ بہت جلدی عمران خان کے قتل کی سازش کے حوالے سے تھرٹ الیرٹ جاری کیا جائے گا اور بلکل اسی طرح ہوا ارتالیس گھنٹے بعد ایک تھرٹ الیرٹ جاری کر دیا گیا کہ عمران خان کی قتل کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور میں نے آپ کے سامنے جو بنیادی ریجنز تھی یہ رکھی تھی کہ عمران خان کو بنی گالا کے اندر محصور کرنا ہے روک کے رکھنا ہے اور اس لیے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے اور یہ جو بیانیاں بنا تو شاید یہ پھر مشکل ہو جائے گا اس حکومت کے ساتھ حکومت کے لیے کہ وہ اس بیانیے کو کاؤنٹر کر سکے اور عمران خان کا بیانیاں یعنی اب ایک بیانیاں نہیں بلکہ تین بیانیاں اس وقت پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں تین ایشیوز ہیں جس کو منوان تسلیم کیا جا رہا ہے اور لوگوں میں غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے اب یہ ثریڈ الیٹ کیا جاری کیا گیا اس کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ ایک ثبوت ہے اس خبر کا جو میں نے آپ کو ارتالیس گھنٹے پہلے ایک انفرمیشن شیئر آپ کے ساتھ کی اپنی انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر کہ اب حکومت یہ کرنے جا رہی ہے تھریڈ الیٹ کیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے عمران خان کے قتل کی منصوبہ وندی سے متعلق تھریڈ الیٹ جاری کیا ہے کاؤنٹر ٹی ڈی بارٹمنٹ عمران خان کے قتل اس متعلق جو تھریڈ الیٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دہشتگردوں نے افوانستان کے قاتل کے خدمات حاصل کی ہیں جو ممکنہ طور پر حملہ کر سکتا ہے یہ تھریڈ الیٹ جو ہے اب وہ وفاق سے بھی آئے گا اور آپ کو ہی بتا دوں کہ اب عمران خان کی زندگی جو ہے وہ باعث کورد عوام کی امانت ہے چونکہ آپ نے ملک کو لوگوں کو ایک شعور دیا تحریک چلائی اور بتایا کہ مروضیت کیا ہے کس طرح ملک کو لوٹا جاتا ہے پیسہ باہر پارک کیسے کیا جاتا ہے کرپشن کا پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے اس سے پہلے ہی قوم میں یہ شعور نہیں تھا لوگوں کو معلوم تھا کہ ایک نواز شریف ہے اور ایک بینظیر ہے دونوں لڑتے ہیں اور باریاں لگائی ہوئی ہیں اور ان کی حکومتیں ختم کرنے کے لیے کبھی جو فوجی ہمارے بھائی ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اب ان کے حکومت ختم کرکے مارشلہ لگا دیا جاتا ہے تو یہ قوم کو معلوم تھا لیکن کرپشن یعنی تینوں کے تین یہ جو ہمارے من پلرز رہے حکومتوں کے ان کو ایکسپوز پاکستان طریقہ انصاف نے کیا تو اب آپ کی زندگی صرف آپ کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ امانت ہے باعث کور امام کی احتیاط کیا کریں اور جو تھریٹس جاری کیے جارے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وفاق بھی بہت جلدی جو ہے اس حوالے سے تھریٹ جاری کرے گا اور اسے پہلے بھی جان کو خطرہ ہے ایسی بات جو ہے وہ کی جا چکی ہے عمران خان کے حوالے سے موجودہ حکومت کی طرف سے اور بھی اس آخر میں آپ کو بتائیں کہ شباز شریف نے کابینہ کی اجلاس کی صدارت کی اور اس میں جو سب سے امپورڈنٹ بات تھی وہ مفتع اسمائل نہیں گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ اس کا آئی ایم ایف کی ڈیل سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اب امپورڈنٹ حکومت یہ مان رہی ہے کہ ہم نا اہل ہیں ہمارے پاس دکھانے کو کچھ نہیں اور سبسیڈی جو عمران خان نے دی تھی اپنے ریسورسز میں سے پیسہ نکال کر اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں نہ ہی صلاحیت ہے کہ ہم یہ سبسیڈی کو کانٹیڈیوم کر سکیں یعنی آئی ایم ایف ڈیل سے پیٹرولیوم کی قیمتوں میں اضافہ کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے یہ امپورڈنٹ حکومتیں خوچ آج جو ہے وہ تسلیم کر لیا اور یہ بھی پھر ثابت ہوا کہ آپ کے تیس سال کی کارکردی اور ایکسپیئنس عمران خان کے چار سال کے تجربے کے آگے جو حکومتی تجربہ تھا اس کے آگے دھیر ہو گیا عمران خان جیت گیا اور امپورڈنٹ حکومت ہار گئی آج کابینہ کی میٹنگ میں مشکل فیصلے تو ایک طرف ہے مشکل سوارات بھی کیے گئے اور جب یہ بحث چل رہی تھی جتنے بھی کابینہ کے لوگ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مہنگ ملک میں مہنگائی ہے بران چل رہا ہے سیاسی عدم استقام ہے کیسے ہم چلیں گے کس طرح حل کیا جائے تو وہ لوگ جو یہ سوارات کر رہے تھے شاید وہ پاکستان کی قوم کو بے وکوف بناتے ہیں یا معلوم نہیں کہ اصل میں ہو کیا رائے ان لوگوں کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بے وکوف ہے اور ان کے بہکاوے میں آ جائے گی جس معصومیت کے ساتھ یہ سوالات اٹھا رہے تھے اس پر شباز شریف صاحب نے مفتا اسمیل کو مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ کی سائیڈ نہیں لوں گا اور نہ ہی میں آپ کو ڈیفینڈ کروں گا اور مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کا دفاع نہیں کیا جائے گا آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ ان تمام عراقین کو متمین کریں اب ایک اسکیپ وارڈ چاہیے تھا اور وہ مل گیا مفتا اسمیل کی شکل میں اور جو نزلہ ہے وہ اب ان کے اوپر گرے گا اور آپ نے کہا ٹوٹر کے اوپر دیکھا ہو تو مریم نواز کہتی ہے کہ میں مفتا سے بات کروں گی میں اسے کہتی ہوں کہ سیم مفتا تمام باتیں کیوں ہو رہی ہیں ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی ایسا کردار چاہیے جو وہاں کے سامنے رکھ کر کہیں کہ جناب یہ بندہ رسپونسیبل ہے اور ہم اس سے سوال کریں گے حالانکہ یہ خود ناہل ہیں اور کسی جوگے نہیں ہیں جن کی پالیسیز لندن سے آتی ہوں ایکنومک پالیسیز وہ ملک اور وہ سیاسی جماعت ملک کو آگے کیسے لے کر جا سکتی ہے اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور بھی انٹرسنگ بات ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بات ہوئی اور آئی ایم ایف بحال ہونے سے متعلق بھی سوالات جو کیے گئے اس پر مفتا نے کہا پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں تیل کی قیمتوں میں اضافہ آرمی منڈی میں تیزی کے رجحان کے باعث ہوا امریکہ میں مقامی تیل کے باعث آئی ایم ایف سے گزشتا ہے شب مذاکرات نہیں ہو سکے آج اور کل رات کو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہوں گے جلد اچھی خبر ملے گی مذاکرات کی کامیابی کے بواد وزیعظم قوم کو اعتماد بے لیں گے یعنی ملک کے اوپر ایک مزید کرزوں کا بوجھ ڈالنے کے لیے یہ حکومت تیار ہے اور ڈیڑھ سال یہ حکومت کریں گے ایک سال کریں گے چھے مہینے کریں گے اور جب عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے دیکھیں ہمارے پاس کوئی آپشن موجود نہیں تھا ہم نے اگر ملک کے اندر مشکل فیصلے کیے تو اس کا ذمہ دار عمران خان ہے اور عمران خان کی وجہ سے ہمیں یہ مشکل فیصلے کرنے پڑے حفیورز آپ کو ہی بتا رہے چلیں کہ اب قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے اور ان کیمرہ اجلاس طلب کرنے کا بنیادی مقصد آپ کو یاد ہوگا کہ بقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس تشویش کا اظہار کیا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں آپ نے ہمیں اس میں کیوں شامل نہیں کیا گیا اور اس کے اس پریشر پر اب یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ کل طلب کیا گیا ہے جس میں تمام جو سروس چیس ہیں اور وفا کی وزراء شریک ہوں گے اور اس میں ڈیٹل بریفنگ ہوگی کہ تحریک طالبان پاکستان سے کس بنیادوں کے اوپر جو باتچیت کی گئی ہے اور جنگ بندی کا اعلان کیا گیا ہے وہ کیا شرائط ہیں چونکہ یاد رکھئے گا حکومتیں ایسا کیوں کرتی ہیں اگر آپ اتحادی ہوں کل کو اگر آپ کی حکومت آ رہی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر ان کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ اس وقت کی حکومت نے کیا فیصلے کیے اور یہ وہ مقام ہوگا جہاں پہ اپنی ریزرویشن سے آگاہ کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوا جس کے اوپر تحریکے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس سے اگری نہیں کرتی ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا اپنے کمنٹس بھیجیے کا چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے جو ایک امپورٹنٹ خبر ہے نیب ترامین کے حوالے سے اس پر عمران خان صاحب کی ایک امپورٹن پیس کانفرنس بھی ہے اس پر میں علالہ سے ویڈیو بناوں گا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب ترامین پر ہم کسی صورت بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے اور انہوں نے آئینی اور قانونی جتنے بھی آپشنز ہیں اس کو استعمال کرنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کیا ہے اور حکومت کی ترجیحات جو ہیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ اس وقت کیا ہیں وہ قوم کے سامنے آ گئی پہلی امپورٹنٹ حکومت کو سازش اور مداخلت کے تحت لائے گیا پھر آئیم ایف سے ڈیل احتساب کا جو نعرہ دفن کیا جا رہا ہے یہ ایک بیانی ہے اور پھر سب سے امپورٹنٹ مہنگائی کا بیانی ہے عمران خان کے پاس اب اس وقت تین کارڈ ہیں جن کو وہ استعمال کریں گے اور یہ اس پورے سیٹ اپ کو ہر لیول کے اوپر ایکسپوس کر دیں گے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد